سر آج باتتا ہے زی بیوں میں پہلی باتتا ہے زی بی میں کروں گی پہلی باتتا ہے ہی بی کہ آپ دوڑوں کافی باتتا ہے ہی بیوں کرتے رہتے ہیں یہ بھی باتتا ہی بی ہوتی ہے کہ کسی پروگرام میں کسی انٹلیکچول کو بڑا کے تو اس کو جہر پیٹ کرنے کی کوشش کی جائے کس کو بڑا کے کسی انٹلیکچول کو کس کو کسی دانشور کو کسی انٹلیکچول کہنے کا رسک ہی نہیں لیا دوبارہ اور اس سے زیادہ بڑی باتتا ہی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ جاہل ثابت ہو جائے اچھا میں باتتا ہی بھی بتاؤں میں یہ کہنے لگی تھی سر موبائل پرسنل گیجوٹری ہے لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آفیسز میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کا موبائل پڑا ہو ہے وہ نہیں ہے وہاں پہ تو اس کا موبائل اٹھا لیا جائے تینڈ کے لیے جائے کال یا میسیجز پڑھ لیا جائے میرے حساب سے تو یہ بتہ زیبیاں نہیں کرنا چاہیے انتہائی بری بات ہے یار اس کے بعد بندہ دفتر جانے جو گانی رہتا کیوں پھون میں ہی پہ راکھے میں تھوڑی دیر کے لیے باتھروم میں گیا ہوں وہ فیکٹری کے آفیں جاؤں میں کام کرتا ہوں پچھے سے ایسا شوخہ میرا وہ سپریڈنٹ جو آفز کا ہے اس نے اٹھا کے سول لیا اچھا اتر سے وہاں یا یہ تو کارا آڑا تر یہ ملتاں توڑ لیا دیر میں نا مجھ سے پوچھتا رہا کہ یہ کاؤنٹ ہی خطور ہے مرد نے نہیں بتایا تمہاری پر گائی دفاتر کی حد تک تو یہ بہت تحزیبی ہے کہ کسی کا موبائل جو ہے وہ اٹینڈ کر لینا کیونکہ بارال موبائل جو ہے وہ ذاتی استعمال کی چیز ہے اور کسی کا میسیج ریٹینڈ کرنا یا کسی کی کال اٹینڈ کر لینا یہ بہت تحزیبی ہے البتہ گھر کی حد تک جو ہے بات وہ کانٹروورشل ہے اس میں ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں اور خاص طور پر بچوں کے استعمال میں کوئی موبائل ہے تو وہ بڑوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ بچوں کے موبائل پر میسیجنگ اور کالز کس کی آ رہی ہے جب تک وہ بچے کھونڈ نہ بڑے ہوئی ہے بچے بڑے نہ ہو جائے لیکن آفیسز میں کسی کوئی حق حاصل نہیں ہے اور یہ غیر اخلاقی حرکت ہے میری رائے میں میسیج بھی کسی کا نہیں پڑنا چاہیے دفترہ شفترم کیونکہ میسیج بھی آج کال ایسے آتے ہیں جن پر شرمندگی ہوتی اچھا ایک گھر میں عام طور پر ہونے والی بھت عظیبی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور مرد حضرات اس کا ارتکاب عام طور پر کرتے ہیں یا ہے رہی یا ہے رہی تم مردوں پر ہی لی آب لگاوے تم نے کار بھی یا رہی سنتا لو سنا سنا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے اپنی پینٹ کا استعمال کرتے ہیں یعنی ایک جوتہ اپنی ٹانگ سے رگڑ کر پینڈلی کے پچھلے حصے سے ہم پینڈلی پر رگڑ کر اپنا جوتہ پولش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بہت عظیبی ہے اور نقصان یہ ہے کہ اگر اس جوتے پہ پولش لگی ہوئے تو ultimately وہ آپ کی پینٹ پہ لگتی ہے اور بعد میں آپ نے تو نہیں دھونی گھر والوں کو دھونی پڑتی ہے نہیں تو کیوں نہیں تم بھائی آتے ہیں کیوں ایسے کرتے ہیں ویسے یہ بہت عظیبی کرتے میں میں نے کسی کو دیکھا بھی ہے کیا مطلب جی کسی کو دیکھا بھی ہے عزیزی صاحب کس کو دیکھا ہے کھول کے بتاتی جو نہیں تمہیں وہ پروگرام سے نکال دے گا اور اس بہت عظیبی کا انجام یا سزا بھگتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے کری آن پلیز یار تکیسے ہیار بہت عظیبی تم لوگ مجھ پہ ڈال دیتے ہیں اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں شادی شدہ ہو گیا تھا اور میں جتنا باتیں ہی پینٹ ہو چکا ہوں میرا ریشتہ تو نہیں دھاؤں میں نے کبھی بھی اللہ کا ویل سے پینٹ کے ساتھ رکھا بودھا میں اسی کر لیتا ہوں کیا تہذیب ہے تمہارا یہ نہیں کرنا چاہیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے سوری اچھا ایک اور بات ہے جس کا مظاہرہ سڑکوں پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹریک سگمل پہ ساری ٹریک رک جاتی ہے تو جو موٹر سائیکل سوار ہے وہ بلکل آخر تک جانے کے لیے آگے جانے کے لیے جب وہ زبردستی اپنا راستہ بناتے ہیں تو بلکل یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جو بائک کا جو ہینڈل ہے وہ گاڑیوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے خاص طور پر کاروں کے جو سائیڈ میررز ہیں ان سے ٹکراتا ہے اور اگر وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں تو وہ پیچھے دیکھ کر سوری کہنے کی زحمت بھی نہیں گوارہ کرتے اور وہ ہر میں جو ایسی ہوتا ہے وہ باچی کے بیچہرہ ایسے ایسی ہو گیا ہوتا ہے ان کے لیے اس وقت جو سب سے ضروری کام ہے وہ کسی نے کسی کیمت پر آگے نکل کر کھڑا ہو جانا ہے بے شک آگے جا کے ان کا چلانی کٹ جانا ہو اچھا سر اٹھا سر وہ بائک والے گاڑی والوں کو گھور رہے ہوتے ہیں اچھا سر گھور لے بری بات ہوتی ہے اچھا سر گاڑی اللہ اگر تکڑا ہوتا ہے وہ نیچے اتر کے آپ کے گھاڑ سکونس بھی اتار سکتا ہے اچھا جی ایک اور بات تہسی بھی چیز سے مجھے بڑی سخت کریچ چاہتی ہے یہ جب پاؤں گسیٹ گسیٹ کے چلتے ہیں دل میرا کرتا ہے کہ بندہ کہ ادھر اگل سر اجو تیلا چلے نگی پہر چلو اور اس طرح چلنے والے بندے کہ اگر تم جوتا اتار کے دیکھوڑا تو بیچ میں سے پرلا پاسا نظر آ رہا ہوتے ہیں روشندان بان گئے ہوتے ہیں اس کے تلے میں اور اس طرح جل لوگوں کی پاؤں گسیٹ کر چلنے کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر پروگرام کے اینکر ہوتے ہیں وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ جب وہ گلی میں جا رہے ہیں تو گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں کتنے کوفت ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ سپائی کا پیچھلا مٹ گارڈ نہیں ہے سکوٹر کا پیچھلا مٹ گارڈ نہ ہو تو پیچھے گرد اور پانیشن ہی ہوتے رہا ہوتا ہے چھٹے ہوتے ہیں ناظرین یہ وقت ہوتا ہے کمیشل بریک کا حاضر ہوتے ہیں چینل میں بات شکر آج کی بات تہیبیوں میں میرا پلہ بھاری تھا بات تہیبیوں میں پلہ بھاری تھا گلت گارڈی ہوں